اسلام علیکم سامین آج جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وابستگیاں وابستگیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر حسد کی نا اور وائلنس آتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ تیزی سے اپنی تباہی کی طرف رباند وائس دنیا میں ہر لحظہ بڑھتے ہوئے استحصال غربت نائنصافی تشدد ظلم الستم اور جنگ و جدل سمیت ہر قسم کے بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے مختصر ترین الفاظ میں سے دین سے دوری کہا جائے گا دین فطرت ہے نیچر ہے اس لیے ہم یہ کہیں تو ہرگز بے جانا ہوگا کہ انسان فطرت سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے اور فطرت سے دوری کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے خالق سے دور ہو رہا ہے خالق ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ وہ آزمائے گا ٹیسٹ کرے گا تاکہ دیکھ لے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے ہم کسی بھی ریلیشن کے اندر ہوں خواہ وہ ہمارے بلڈ ریلیشن ہوں یا ہمارے دوست عباب عزیز کوئی بھی جو ہمارے دل کے قریب ہے تو اس تعلق کے اندر ایک ازمائش ہوتی ہے اس ازمائش کے اندر جو پورا اترتا ہے وہی کامل ہوتا ہے اس ازمائش کے لیے جو نظام سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو ہمارے حیرت کے سیٹی گم ہو جاتی ہے ہمارے نفس میں ہر شئے سے جذباتی طور پر وابستہ ہو جانے کی جبلت بے پناہ طاقتور ہے یہ ہر شئے کا مالک بننا چاہتا ہے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے تو میری رہے یہ موٹر سائیکل میرا ہے تو میرا ہے یہ گھر ہے یہ مکان ہے یہ گڑی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے آپ تصور یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں درحقیقت ہمارے نفس اتنے گھنونے بد کردار اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اس خوفناکی سے گھبرا کر لوگ سارے زنگی خود سے بھگتے رہتے ہیں کمیابی سے خود کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کے گھنونے کردار سے خوف کے مارے جان حلق وہاں پہنچے اس کی بد کرداری کی ہولناک بو سے اپنا انجام یقینی دکھائی دینے لگے تو روحانیت کو فرنچ پر فیوم کی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں لیکن نفس کو پاک کرنے کی حمد کبھی خود میں نہیں پاتے ڈرتے رہتے ہیں کتراتے رہتے ہیں حتیٰ کہ میر کے اس شیر کے مصداق ہو جاتے ہیں عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ نہ توان سے اٹھتا ہے تذکیہ نفس انسان کے ذہن کا ایک ایسا سرجی کا لپریشن ہے جو بہت خوفناک ہوتا ہے اس میں مالج بھی خود انسان اور مریض بھی جب اپنے ٹیومر کو اپنے پھوڑے کو بے ہوش کیے بغیر چیرا جائے تو پھر چیخیں تو نکلیں گی نفس کو پاک کرنے کے لئے ہمیں اس مرلے سے گزرنا ہی پڑے گا ہمیں ہر وہ شیر جو ہم سے کسی بھی طور پر جڑی ہے ملکیت لگتی ہے میرا نام میری ملکیت ہے میرا جسم میرے ماں باپ بہن بھائی گھر بار میرا کاروبار پیشہ میری زندگی سب کچھ میرا ہے اس حق کے ملکیت کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی خاطر نفس انسان ہر مشکت اور زلت کو گوارہ کرتا ہے ہمیں فطری طور پر اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے بری بات نہیں یہ تو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے مگر کیا یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے یا ہم نے اس محبت پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے وہ اللہ کے بنا ہوئے انسان ہیں جنہیں اس نے اس طرح زمین پر بیجا ہے جیسے ہمیں بیجا وہ تو امانت ہیں لیکن کیا ہم واقعی ہونے امانت سمجھتے ہیں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے وہ ساری زندگی سے پالتا ہے اس محبت میں کوئی کلام نہیں کوئی شک نہیں لیکن باپ کا نفس دھیرے دھیرے اس محبت کو قبضے میں بدل ڈالتا ہے اور وہی باپ اپنے بیٹے کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے اگر یہی بٹا اپنے باپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بتمیزی یا کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو یہ باپ کی نہیں نفس کی محبت کی بات ہو رہی ہے ایک باپ کا نفس یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ سلوک کرے اور کرنا بھی نہیں چاہیے یا مقصود یہ نہیں کہ وہ باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے ایسا قلی طور پر ممکن نہیں مثال کا مقصر محبت میں فطری محبت نفس کی ملاوٹ اس کا قبضہ دکھانا ہے نفس کی دنیا کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے اگر نفس اپنی اولاد کی پروش کرتا ہے تو بدلے میں اسے سو فیصد اتات مانگتا ہے نافرمان اولاد کسی کو پیاری نہیں ہوتی نافرمانی تو دور کی بات انسان اپنی اولاد کا معمولی اختلاف بھی برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے ہمیں اولاد اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کی اچھی پروش کر کے اس سے دنیا کی دوڑ میں شامل کر دیں پھر اگر وہ ہی ہماری خدمت کرے تو سبحان اللہ گرنا کرے تو وہ جانے اس کا خدا جانے مگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم اپنی اولاد کے ساتھ جینہ شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بھی کوئی برائی نہیں مگر یہ جینہ ہماری زندگی کا آخری مقصد بن جاتا ہے یہاں سے ساری بات بگڑتی ہے ہم لوگوں پر حکم لگاتے ہیں انہیں جج کرتے ہیں نفس چونکہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے اس لیے وہ دوسروں کا جب باہری دنیا میں خود سے موازنہ کرتا ہے جب دوسرے کو دیکھ کر اپنا تجزیہ کرتا ہے تو ساری زندگی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے یہی کمپیریزن کی وہ فطرت ہے جسے حسد انتقام بغض کینا اور ناجائز حکمرانی جیسے بے شمار خبیص پودوں کی شاخیں پوٹتی ہیں یہ بہت بڑا چکر ہے اپنے اندر کی دنیا میں آباد سومنات میں اتریں اور دیکھیں آپ آپ اپنی جانو مال اپنی سیکیورٹی سے اپنی چیزوں سے رشتہ و ناتوں سے کتنے بندے ہوئے ہیں کس قدر شدت سے اٹائچ ہے اپنی وبستگیاں چھوڑ دینا آپ کو کسی صورت قبول نہیں آپ کو اپنے اندر جو بھی شاید جو بھی احساس میرے کا دکھائی دے اسے پورے دیان سے دیکھیں آپ کی فطرت قابض ہے اس قابض فطرت کو پالنے کے لیے آپ کو ظلم نائنصافی و تشدد سے کام لینا پڑتا ہے ہم سب اپنی اصلیت میں حاصد ہوتے ہیں بات کا خود ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں اس میں کوئی بھی کمی محسوس ہو اور ہمیں دی جانے والی توجہ اگر وہ کسی کو دے تو ہم ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے یہ ہی سوچ حسد اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمارے اندر یہ پیدا ہونے والی سوچ حسد کینا کی طرف لے کے جاتی ہے اگر بیوی شور کو محبت اور عزت نہیں دیتی اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ مضامت کرتا ہے اسے اپنی خود سختہ سلطنت میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لئے ہر صورتحال اپنے مطلبات کو منوانا ہوتا ہے یہ قابض فطرت ہے احساس حاکمیت ہے دوسری طرف بیوی بھی یہی چاہتی ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی سب اٹیچمنٹس لگائے بیٹھے ہیں ہمار شہر پر قبضہ کیوں جمانا چاہتے ہیں کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم تنہائی سے خوف زدہ ہیں اس لئے تنہائی سے بھاگ رہے ہیں اللہ نے یہ سب ہمیں صرف ازمائش کے لئے دیا ہے ہم اس کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں اگر انسان اپنے نفس کو محذب اور تعلیم یافتہ کر لے تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی متوازن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ زندگی پہلے کی طرح ہی گزارتا ہے مگر اس کی بلند اکل اسے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں پھر زندگی اپنی حدود میں رہنے لگتی ہے اگر وہ اس چیز کو مان جائے اپنی وابستگیاں باقی تو رہ جاتی ہیں لیکن نفس کی ان پر گریفت کمزور ہو جاتی ہے یہ کچھے دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان آزاد ہونے لگتا ہے یہ کام کوئی شک نہیں بہت مشکل ہے لیکن اتنا بڑا ایک سمجھ آ جائے تو اس کام کی مشکل کوئی مشکل نہیں رہ جاتی جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا جتنی بھی نفس کی منفی جبلتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے ہر شئے سے اپنا ناتہ توڑ ڈالا ایسا تو مجذوب کرتا ہے دیوانہ یا پاگل کرتا ہے اللہ کا دوست تو اندر سے دنیا سے وابستگیاں کم کرتا ہے جب من کی دنیا پاک ہوتی ہے تو باہر دنیا خود بخود نکھنے لگتی ہے اس کا اخلاق اس کا پیار اور اس کا رشتے نبھانا صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے یہ سب جو آپ کے سامنے بیان کیا اس کا حقیقت میں یہ مقصد ہے کہ اللہ کے لئے سب کچھ کریں اللہ پاک کے حکم کو بجا لائیں وابستگیاں اتنی رکھیں کہ جتنی اس دنیا میں رہنے کے لئے ضروری ہیں نہ ہم نے کوئی بھی چیز لے کر آئے ہیں نہ ہم نے کوئی لے کر جانا ہے اگر ہمارے ساتھ جانا ہے تو یہ ہمارے اچھے عمال ہیں یہ وابستگیاں اور یہ سب کچھ ٹمپریری ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی تفیق عطا فرمائے